کنوج میں کنوج کے کائی کلپ کے لیے جن سمپر گیاترہ کے دوران آدھرانی جسری اکیس ہے گی انہوں نے ایک بہترین دھماکہ دار بھانسڑ دیا آپ ساتھ بھی سنوڑنے کی پورا بھانسڑ سنیے گا دوستو یہاں اپس سے سماجوالی ساتھی آدھر کسانوائی ہمارے پاری ساتھی اور اپس سے نوجوان ساتھی پتکار بند ہو میں سب سے پہلے اپنے رسول اللہ بھانس سبا کے سبی اپس سے آدھر کسانوائی نوجوان ساتھی کو اپس سے سبیلوں کا بہت بہت دھنیواد دیتا ہوں آباہر پکڑ کرتا ہوں ساتھی بات انڈیا کے سہیوڈی جہاں کانگیٹ پارٹی ہے میں ان کے کارکرتاؤں کا بھی دھنیواد دیتا ہوں آباہر پکڑ کرتا ہوں میں جب سے چلا ہوں ہوای پٹی پر میں اترا تھا اس کے بعد سے لگاتار کارکم ہو رہے ہیں ایسا اعتحاد سے کارکم پہلے کبھی رسول اللہ بھانس سبا میں نہیں ہوا اس بار جو اور عصرہ دکھائی دے رہا ہے یہ جو عصرہ بتا رہا ہے کہ رسول اللہ بھانس سبا کے لوگ ایک ریکارڈ مسے جتانے جارے ہیں سماجبادی پارٹی کو ابھی تک جو چلا پرچار میں جگہ جگہ جا رہا تھا تو پارٹی کے اپنے اور انڈیا جڑبندن اور کانگریس کے جو پرتاکسی لڑے تھے ان کے لیے بوٹ مانگ رہا تھا لیکن اب مجھے اپنے لیے آپ سے نویزن اور اپیل کرنی ہے میں آپ سب سے انڈیا جڑبندن کے سیوگیوں سے اوپس سے رسول اللہ بھاند کے جتنے ساتھی ہیں انتہ میں اپنے لیے اور سماجبادی پارٹی چلاوچن سائیکل کے لیے سیوگ اور مدد مانگنے میں آیا ہوں جس پارٹی سے ہمارا مقاولہ ہے یہ سائبت ہو گئی ہے باقی جنسہ پارٹی کی پہچان جو پہچان بنی ہے وہ چھوٹ اور لوٹ کی بنی ہے یاد کیجئے دو ہزار شودہ میں جو جو انہوں نے باتیں کیے تھے جو جو باتیں رکھی تھیں بتاؤ سب جملہ نکلا کہ نہیں نکلا کسانوں کی آئے تو انہی کا جملہ جملہ نکلا کہ نہیں نکلا نوجوانوں کو دو کروٹ نوکری ہر سال دیں گے بتاؤ جملہ نکلا کہ نہیں نکلا اور کہا تھا کہ مہنگائی پہ مار ہوگی بتاؤ جملہ نکلا کہ نہیں نکلا مہنگائی والی بات ہمیں تو یہ لگ رہا ہے جملے سے دس ہاتھ لمبی گارنٹی ہے اور یہ گارنٹی ویسے ہی ہے یہ کرونا بھگانے کے لیے انہوں نے تالی تھالی بجائی تھی یہ گارنٹی نہیں ہے ان کی گھنٹی ہے جو بجاتے رہو اور بجوانوں کا بھوست انہوں نے ختم کر دیا کے نہیں کر دیا اور جتنی پریچھاں ہوئی ہیں سب پیپر لیک ہو گئے اور کوئی ایک دو لیک نہیں ہوئے پیپر پتہ نہیں کیسی لیک سرکار ہے یہ اس میں لیکیں بہت ہے دس پریچھائیں لیک ہوئی ہیں اس سے زیادہ پریچھائیں لیک ہو گئیں ہمارے نوجوانوں کا بھوست انہوں نے چھوپٹ کر دیا نوجوانوں کے وال نوخری نوخری نہیں گئی ہے آپ کی ایک دہائی جیمن چلا گیا اور جو اگری وید والی نوخری ہے ہم سماج وادی لوگ کبھی اس فکر نہیں کر سکتے اگری وید والی نوخری انہوں نے چار سال کی نوخری کر دی یہ اگری نوخری جو چار سال کی کر دی کسی کو نہیں پتا تھا کہ چار سال کی نوخری ہو جائے گی بتاؤ چار سال کی اگری بھی نوخری کر دی نہ اس میں صبیدہ ہے نہ مدد ہے نہ کوئی اس میں صحیح ہوگوگا اگر آپ شہید ہو جائیں گے تو یہ ہمارے تھاکی بردی پہننے والے بھائی لوگ بھی کبھی کبھی گصہ دکھاتے ہیں ہم انہیں کہنا چاہتے ہیں ابھی تو فوج کی چار سال کی نوخری ہو گئی اگر پھر بی جے پی والے آگئے تو آپ تین سال کی نوخری ہو جائے گی فوج کی چار سال کی پولیس کی تین سال کی نوخری ہو جائے گی اور یہ پھر ہم لوگ کے سنگ کھیت میں گھومیں گے یہ لوگ کہتے ہیں کہ کیسے ہو جائے گا یہ لوگ کبھی کبھی پوچھتے ہیں کیسے ہو جائے گا بتاؤ نوڈ بندی پتا تھا کہ آپ کو نوڈ بندی ہوئی کہ نہیں ہوئی یہ پکی نوخری جو فوج کی تھی وہ چار سال کی ہو گئی کہ نہیں ہو گئی تو پھر پولیس کی نوخری تین سال کرنے میں کتنا ٹائم لگے گا انہیں اس کے ساسکات یہ چناؤ سمدھان بچانے کا بھی ہے لوگتنت کو بچانے کا بھی ہے بابا ساو بھیمراہ مڈگر جی نے جو ہمیں سمدھان دیا وہی سمدھان ہمیں عادکار دلاتا ہے وہی سمدھان ہمیں نیائے دلاتا ہے وہی سمدھان ہمیں سممان دلاتا ہے یہ چناؤ یہ چناؤ ہمارا سمدھان منتھن کا ہے ایک طرح وہ لوگ ہیں جو سمدھان ختم کرنا چاہتے ہیں ایک طرح وہ لوگ ہیں جو سمدھان کے بچھک ہیں اور انڈیا گڑوندن کے وہ لوگ ہیں جو سمدھان کی رکھشہ کرنا چاہتے ہیں سمدھان کو بچانا چاہتے ہیں میں انہیں کہنا چاہتا ہوں کہ جو سمدھان بدلنے کے لئے نکلے ہیں یہ جنس کا مل کر انہیں بدلنے کا کھام کھرے گی یہ ڈبل انجن والے یہ ڈبل انجن والے ان کی ہورڈنگ دیکھتی آپ نے یہ جو ڈبل انجن والے ہیں ہورڈنگ پہ ایک تصمیر دکھائی دے گی دوسری گائے جو ہورڈنگیں لگی ہیں بتاؤ ایک تصمیر ہے کہ دو ہیں ایک گائے ہو چکے ہیں اور دوسرے وہ پڑھنے کے بعد گائے ہو چکے ہیں بتاؤ انجن سرکار چلانے والوں پہ دو تصمیر نہیں ہیں بتاؤ ان کے ہورڈنگ میں سانسد کی تصمیر ہے کیا وہ اس لئے نہیں ہے کہ وہ بھی جانتے ہیں کہ وہ گائے ہونے والے ہیں وہ بھی ہٹنے والے ہیں اس لئے سمیدان بچاؤ گے ہماری آپ مدد کرو گے یہ جو وقاس کیا ہے چاہے وہ سو نمبر چاہے ایمبولینس اور چاہے اسپتال بنایا ہو یاد ہوگا رسول اللہ باد والوں کو ایک دن یاد ہوگا رسول اللہ باد والوں کو کہ ایک دن ہم نے اپنے سوشل میڈیا پر ٹویٹر پہ ایک تصویر ڈال دی تھی جس میں ایمبولینس خراب کھڑی تھی اور کسی کا علاج نہیں ہو پا رہا تھا اسی دن سرکار کے لوگوں نے صفائی کرا کر کے ایک نقلی فوٹو ڈال دی تھی بتاؤ آپ کہ اسپتال میں کسی گریب کو دوائی مل پا رہی ہے کیا جو سماج وادیوں نے اسپتال بنایا تھے وہ خراب کر دیئے اور میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں رسول آباد کا جو سی ای سی بنا تھا لفٹ لگائی تھی سماج وادیوں نے یہ لفٹ آج بھی نہیں چلا پائے ہیں اور نہیں مانتے چیک کر کے دیکھ لینا بتاؤ لفٹ چل رہی ہے کیا اور نکیبر لفٹ خراب کر دی ایمبولینس کی گاڑیاں خریب کر دی جو کہاں ہو جاتی تھی مدد کرنے کے لیے اور ہمارے سو نمبر والے یہ یہ سو نمبر والے یہ سو نمبر والے ایک سو بارے جب سے کیا ہے جب سے سرکار نے ان کا نمبر بدل دیا سو سے ایک سو بارے کر دیا انہیں لگ رہا کہ ان کا بھی بسولی کا نمبر بڑھ گیا ہے بتاؤ بسولی بڑھ گئی کہ نہیں بڑھ گئی ایک کانپور میں چور پولیس چاندی کے ساتھ پکڑی گئی کہ نہیں پکڑی گئی گورکپور میں پچاس لاکھ لے کر کے پکڑے گئے کہ نہیں پکڑے گئے سو لیے کیا حالت کر دی پولیس کی اور سماج بادیوں نے لیکٹوپ بھانٹے تھے وہ آج بھی چلنے ہیں ہماری اور نیتا جی کی تصویر دکھائی دیتی ہے اس میں اس کی بھی نکل کر لی ہم لوگوں نے اتنا بڑا دیا انہوں نے اتنا بڑا کر دیا ہماری آپ کی تصویر بھی نکل کر لی کہ اس میں ڈال دی تصویر اور یہ مہنگائی یہ جو مہنگائی بڑی ہے بتاؤ ڈیزل پیٹرول مہنگا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا ماتائیں بہنیں بتائیں گیس سرنڈر مہنگا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا ڈال مہنگی تیل مہنگا ریفائن تیل ہر چیز مہنگی ہو گئی کہ نہیں ہو گئی دو آزار چودہ میں جو نمک کا بھاؤ تھا اور آج نمک کا بھاؤ پتہ کر لو کیا ہے ماتائیں بہنگا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا اس لئے ہم کہنا چاہتے ہیں کہ جو لوگ دو آزار چودہ میں آئے تھے چوبیس میں چلے جائیں گے اور اتہ پردیس کے لوگوں نے جو سواگت کیا ہے تو ان کی بیدائی بھی ڈھولک اور بینڈ باجے کے ساتھ ہوگی بہت بیدائی ان کی مطلب الیکٹرال الیکٹرال بونڈ سے الیکٹرال بونڈ سے بی جے پی کا بینڈ بج گیا کیا نہیں بج گیا کبھی کوئی سوچ سکتا تھا کہ ایک ہزار کروڑ کا چندہ لے سکتے ہیں پانسو کروڑ چارسو کروڑ تینسو کروڑ چندہ وصولہ کیا نہیں وصولہ اور جب ان سے الیکٹرال بونڈ کے بارے پوچھو تو انہیں بہوسی آ جاتی ہے اور بجار سے الیکٹرال مانگنے چلے جاتے ہیں جب الیکٹرال بونڈ کے بارے میں پوچھتے ہیں اس لئے مدد کرو ان بی جے پی والوں کو ہٹاؤ بہت دھنیواز آپ سب کا اور ہم سکران بیڈیا جی کا دھنیواز دیتے ہیں کہ اس عمر میں بھی ہمارے ہی پوری محنت کر کے ہم لوگوں کا سہیوگ اور مدد کر رہے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ آپ سب لوگ دوستو آپ سبی کو آدھرنی اصری اکھلیس بھائیہ جی کا بھانسوڑک ایسا لگا اور آپ اس ویڈیو کو کس لوگ سوا چھتر سے دیکھ رہے تھے کمنٹ کر کے جیرور بتائیے گا اور اس ویڈیو کو لائک کر زیادہ زیادہ سیئر کریے گا جیتنے بھی انڈیا گھٹ بندن کے سمارے تک ساتھ ہی ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے گھنٹے کو آل پر سیٹ کر لیجئے گا یہاں پر آپ کو سماجوادی پارٹی کے ساتھ ساتھ انڈیا گھٹ بندن کے بھی خبریں دیکھنے کو ملتی رہیں گی جے ہنگ جے بھارت جے بھم جے شامیدھان جے خلس جے سماجواد دوستو